بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں شلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گونل آج پہلا روزہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کتنا مقدش اور مبارک مہینہ ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دن کون سے ہے مہینہ کون سا ہے اور آپ کو اڈیالا جیل سے جو خبر آئی ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور آج کے دن اب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ معلوم نہیں پڑھ رہا کہ اس کی مبارک بات جو ہے وہ مریم نواز شریف کو دینی ہے جو کہتی ہے کہ میں رتھلس ہو جاؤں گی جو کہتی ہے کہ میں جمہوریت اور اس کی آڑ میں یہ سب نہیں کرنے دوں گی یا محسن نکوی کو مبارک بات دینی ہے جن کے مطالق پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کے نمائندے ہیں لیکن کہا جاتا ہے جی ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو اس بنیاد کے اوپر ان کو لائے گیا کیا کارکردگی اچھی ہے جی وہ تحریک انصاف کے خلاف بڑا اچھا ایکشن کرتے ہیں خبر یہ ہے جو ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں آپ کو تفصیلات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو عملی طور پہ آج قید تنہائی میں کر دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے عمران خان کے اوپر کسی بھی قسم کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی آئیت کر دی گئی ہے نہ وہ وکلا سے مل سکتے ہیں نہ وہ اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے مل سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی فیملی سے بھی نہیں مل سکتے اب اور اب بتایا یہ گیا ہے کہ جو ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ ہے یہ محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے کیا گیا ہے اور ابتدائی طور پہ جو وہاں پہ دعویٰ کیا گیا ہے اس پابندی کا اطلاق دو ہفتوں کے لیے کیا گیا ہے یعنی دو ہفتے فیلحال جو ہے اگلے وہ بھی میں بتاتا ہوں اس کی بھی کیا وجہ اگلے دو ہفتے ملاقاتیں کسی بھی قسم کی نہیں ہوں گی اور چونکہ عدالت کا حکم تھا کہ جمعیرات اور جو منگل کا دن ہے وہ ملاقاتوں کے لیے مختص تھا تو آج ملاقاتیں ہونی تھی اور وہ ملاقاتیں ہونے نہیں دی گئیں اب اس کے بعد اگلی صورتحال ہے کہ میڈیا آپ جانتے ہیں کہ میڈیا وہاں پہ جاتا ہے کوریج کرتا ہے جو ملاقاتیں کر کے نکلتے ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو اڈیالا جیل کے باہر اس وقت سناٹے کا سما ہے جو میڈیا کے لیے مختص جگہ ہے وہاں پہ باقاعدہ کناتیں لگا دی گئی ہیں اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے اور گیٹ نمبر فائیو ہے جہاں پہ میڈیا کوریج ہے میڈیا کوریج کے اوپر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور جو اڈیالا جیل کا مرکزی دروازہ ہے اس سے دو کلومیٹر پیچھے ناکہ لگا کے میڈیا کو وہاں روک دیا گیا ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے اور آپ اس طرح سے آگے نہیں جائیں گے اب بہت سارے لوگوں کو دعویٰ یہ ہے کہ بہانہ دو ہفتے کا ہے لیکن عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا مطلوب ہے اور اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا بتائی گئی ہیں محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے اب بتایا گیا جی یہ پابندی ملک دشمن ریاست مخالف اناثر اور دہشتگر گروپوں کی جانب سے سینٹرل جیل اڈیالا کو نشانہ بنایا جانے کی اطلاعات و خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے آئی جی جیل خانجات کو اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ اداروں نے سینٹرل جیل کے حوالے سے جو الیٹ تھریٹ الیٹ ہے اسے آگاہ کیا تھا اور اس انٹرنل سیکیورٹی ونگ محکمہ داخلہ پنجاب نے ریپورٹس کی روشنی میں آگاہ کیا ہے کہ ریاست مخالف دہشتگر گروپ جنہیں ملک دشمنوں کی حمایت حاصل ہے ملک بھر میں افرا تفریح پہلانے کے لیے سینٹرل جیل اڈیالا کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی ایسے سانہے سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کی اشت ضرورت ہے لہٰذا سینٹرل جیل اڈیالا میں تمام قیدیوں اور حوالاتیوں سے ملاقات و وزرز پر دو ہفتے کی پابندی آئیت کی جاتی ہے اور بتایا گیا جی سپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو اور میک میں جیل خانجات کے عملے کے ذریعے جیل کے اندر تیرہ مارچ کو سیکیورٹی سروی یعنی سرچ آپریشن کرایا جائے بم ڈسپوزل سکوارڈ کی جو ٹیم ہے وہ جیل کے اندر اور گرد ورواہ میں سکریننگ کروائے گی جیل کی جو باؤنڈری وال ہے اس پر خاردار تار لگانے کا حکم دیا گیا ہے جیل کے اندر بھی سپوٹ چیکنگ کا حکم دیا گیا ہے جیل میں کام کرنے والے سرکاری ٹھیک دار اور عملے کی سیکیورٹی کلینس کرانے کا کیا گیا ہے اور پولیس اور رینجرز جو ہے وہ فرضی ہنگامی مشکی اور کلینس آپریشن کریں گی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہفتوں کے لیے یہ پابندی جب تک یہ سرچ اور کلینس آپریشن نہیں ہوتا تب تک یہ پابندی رہے گی آپ جانتے ہیں وہاں پہ عمران خان قید ہیں چودری پرویزلائی ہیں شاممود قریشی ہیں واد چودری ہیں اور باقی لوگ جو ہے اب آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے خبر آئی تھی کہ جی اڈیالا جیل کے باہر چند دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے پاس اڈیالا جیل کا نقشہ بھی موجود ہے وہ اڈیالا جیل کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آج اس کو بنیاد بنا کے عمران خان کو بنیادی طور پہ باقی لوگوں سے الگ کر دیا گیا اب اگری بات یہ ہے کہ یہ دو ہفتوں کی ہی پابندی فی الحال کیوں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو کریڈٹ جانا چاہیے نون لیک کو اور پیپس پارٹی کو جو جمہوریت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ملک کی سیویلین تاریخ میں پہلی بار سینٹ کا ہاؤس غیر فال ہو گیا ہے جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے چونکہ آپ نے الیکشنز ٹائم کیو پر نہیں کروائے تو اب چیئرمن بھی ریٹائر ہو گیا ہے ڈپٹی چیئرمن بھی اور تمام جو سینٹر جن کے ریٹنیور پورا ہونا تھا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اب چونکہ بیریسٹر گوھر نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا ہمیں ڈاکومنٹس کے ساتھ دستاویزات کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے اس کی پرپس یا مقصد یہ تھا کہ جناب سینٹ الیکشنز آ رہے ہیں ہم نے اپنے کینیڈیٹس فائنل کرنے ہیں ہم نے باقی چیزیں فائنل کرنی ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں ان کے ساتھ مشاورت کا موقع دیا جائے دو ہفتے سے مراد یہ ہے کہ دو اپریل کو سینٹ الیکشن ہے اور سینٹ الیکشن تک عمران خان سے کسی بھی شخص کے ملنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے نمبر ون وجہ یہ ہے نمبر ٹو تحریک انصاف پہلے بھی رمضان میں احتجاج کا تجربہ رکھتی ہے تو رمضان میں تحریک انصاف احتجاج نہ کر سکے اس کی یہ بھی وجہ ہے اور عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے گرینڈ الائنس بنا کے اس حکومت کے حوالے سے اپنی اگلی جلاح عمل ہے یا اگلا مرحلہ ہے اس میں جانا تھا تو وہ چند روز اڈیالا جیل کے جو دہشتگرد تھے ان کا لگتا یہ ہے کہ مقصد جو بھی تھا وہ مقصد فی الحال پورا ہوتا با دکھائی دے رہے اور اب دوسری جانب جو بریشتر گوھر عمر ایوب اور شبلی فراز ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا تھا کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں دیا اور انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر مناسب احکامات یا مناسب آرڈرز جاری کریں گے اب اس ساری صورتحال میں جو بالکل ایک نئی صورتحال ہے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالنے کا مقصد اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ٹی وی کیوں پر پابندی لگائی بات نہیں بنی آپ نے ہر طرح کے حربہ استعمال کر دیا اب آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کیا جائے اگلے دو ہفتے چکے کچھ بھی نہیں ہوگا تو شاید عمران خان وہ اس سارے سیناریو میں سے آؤٹ ہو جائے جہاں پہ صرف ایک سوال ہے اس میں موسن نکوی کیا اسی مقصد کے لیے لائے گیا اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اڈیالا جیل ہے وہ پنجاب کی حدود کے اندر آتی ہے اور پنجاب کی حدود کا مطلب یہ ہے کہ یہ مریم نواز شریف کی حکومت کا فیصلہ ہے تو آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کر رہے ہیں چی کیا ضرور کریں کھل کے کریں لیکن وہ جو آپ تقریریں اسیملی فلور کی اوپر کر رہی تھیں مریم نواز صاحبہ کہ میں گورنمنٹ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں میں اپوزیشن کی وزیر اعلیٰ ہوں کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ دوزار اٹھارہ میں نونلی کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ نواز شریف کے اوپر ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگی تھی مریم نواز کے اوپر ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگی تھی آپ کے تو گھر سے کھانے جاتے تھے آج پالک گوشت آگیا افلان گوشت آگیا لالو گوشت آگیا حلیم آگئی افلان آگیا اور اب عمران خان کو لے کے آپ یہ کر رہے ہیں کس لیے صرف اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ کی جو کار کردگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی آپ کی مقبولیت بڑھ جائے گی اگر ایسی ہونی ہوتی تو آٹھ فروری سے پہلے ہو جاتی لیکن آپ نہیں سیکھنا چاہتے آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو الگ بات ہے اب عطا تارڈ رات کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے جی محسن نکوی کو کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہی لائے گیا اور ان کے بطورے نگران وزیرال پنجاب پی ٹی آئی نے نو مائی کے حملے کیے جس پر کسی کو تو ایکشن لینا تھا اور تحریک انصاف کو محسن نکوی سے صرف یہی مسئلہ ہے اس کی کیا کار کردگی ہے محسن نکوی کی بتایا جائے لہا کیا نون لیگ مانتی ہے وہ ہمارا ان کا جی میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اور ہمارے نہیں ہیں تو محسن لیگ نون مانے نہ پھر کہ وہ ہمارے نمائندے تھے وہ ہمارے نمائندے ہیں کھل کے آپ اون کریں اور پھر اندازہ ان کے لگائیے گا آج ایسا نقبال کہہ رہے تھے ہم حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سات آٹھ سال چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اورنگزیب صاحب لائے گئے ہیں جو پاکستان کے شہری بھی نہیں تھے جب انہوں نے پاکستان کی وفاقی وزیر کا حلف اٹھایا اس کے بعد کبینا نے ان کی وہ منظوری دیا ہے یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے اب ذرا اگلی بات لگے حیدر نکوی جو ایر پر بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو وفاقی وزیر ہے محمد اورنگزیب انہوں نے حبیب بینک سے ابھی استیفہ بھی نہیں دیا آپ اندازہ کریں کہ ان کا وہ وہاں پہ ہیں آل افسر ہیں بلکہ ڈیڑھ سال کی چھٹی تنخواہ کے ساتھ حاصل کی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ کسی بھی وقت واپس جانا پڑ سکتا ہے تو وہ اپنی اس نوکری کو بھی کھونا نہیں چاہتے ہیں چلیں اب تو رات کو مفتہ اسماعیل گوائی دے رہتے ہوگا سلمان اکرم راجہ لاہور میں جیتے ہوئے ہیں نواز شریف لاہور سے ہارے ہوئے ہیں پی ٹی آئی اسلامباد کی تینوں سیٹے جیتی ہوئی ہیں اچھا اب آتے ہیں علیمہ خان اب طریقے انصاف اب سے تھوڑے دن بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے گی سہاں معاملے کے اوپر جو آج یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو آج گفتگو کی ہے اور گفتگو انہوں نے اڈیالا جیل کے باہر جو کی ہے ایک تو جسامر فاروق کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے دوسرا ان کا ہم سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ آپ بس چپ کر جائیں جیل سے نکال دیں گے انہوں نے کہا ڈیل کیا ہے ڈیل ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چپ کر جائیں پھر چونکہ رات کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر خبریں چلوائے گئے جی عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے طبیعت ویبیت اس کے اوپر علیمہ خان نے یہ کہا کہ عمران خان کی آنٹ میں تکلیف تھی سپرڈنٹ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم اپنے ڈاکٹرز ارینج کریں لیکن سپرڈنٹ کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے اجازت لینا پڑتی ہے علیمہ خان نے اپنی پریس کانفرنس میں اوپر سے جو اجازت ہے اس کو بھی اچھا خاصہ اس کے برور بولی ہے اور وہ خاصی غصے میں دکھائی دے رہی تھی اب تک اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لے کے گا خدا حافظ